اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ عید کی حوالے سے کچھ بیوٹی ٹپس ہیئر کروں گی عید آنے میں صرف چند ہی دن باقی ہیں اور ان چند دنوں میں ہی ان ریمیڈیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹلی سبسکرائب کر دیں چمکدار جلد کے لئے عید پر ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھائے دے اور اس کی جلد چمکدار ہو اس کے لئے جو ریمیڈی آپ استعمال کریں گے اس کے لئے کیلہ ایک ادھر چاہیے چاول کا آٹا تین چمچ اور شہد ایک چمچ طریقہ استعمال ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر اس کے بعد چہرے کو دھولیں یہ طریقہ نہایتی آسان ہے اور اس طریقے سے کم وقت میں آپ اپنی چہرے پر بہترین گلو اور خوبصورتی دیکھیں گے اس میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان کے فوائد کیا ہیں کیلہ دانوں اور ان کے نشانات کو ختم کرتا ہے جھوریاں اور فائن لائنز کو آنے سے روکتا ہے چاول کے آٹے کے فوائد کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں چاول کا آٹا جلد کو چمکدار بناتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے شہد شہد جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے اور چہرے پر گلو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ چہرے کی جوانی اور خوبصورتی اور شہدابی کے لیے بھی شہد کا اپنا کردار ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کی پلکیں لمبی گنی اور خوبصورت ہوں کم وقت میں لمبی گنی اور خوبصورت پلکوں کے لیے ایک چمچ ایلویرا جل میں دو چمچ ناریل کا تیل میں لائیں اچھی طرح سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اپنی پلکوں پر لگائیں چند ہی دنوں میں پلکیں لمبی اور گنی ہو جائیں گی اصل میں ان میں جو ہم نے چیزیں استعمال کی ہیں یعنی ایلویرا جل ایلویرا جل میں بہت سے وائٹیمینز اور نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو پلکوں کو لمبا اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ مکسٹورائز بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوکونٹ آئل جو ہے وہ بھی پلکوں کو لمبا کرتا ہے گناہ کرتا ہے آنکھوں کے کٹ پڑے ہوئے حلکے ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کافی عرصے سے بیمار ہے ان حلکوں سے نجات کے لیے اور خوبصورت آنکھوں کے لیے جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی بہت ہی آسان ہے سیاہ حلکوں کو ختم کرنے کے لیے آنکھوں کے نیچے روئی کی مدد سے دودھ لگائیں دودھ میں لیکٹی کیسٹ ہوتا ہے دودھ میں لیکٹی کیسٹ ہوتا ہے جو جھوریوں اور فائن لائنز اور بڑتی عمر کے اثرات کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ حلکوں اور گھڑوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے دودھ لگانے سے جو آئی بیکس بن جاتے ہیں آنکھوں کے گرد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں خوبصورت اور سلکی بال کسے پسند نہیں عید پر اس قسم کے بال حاصل کرنے کے لیے روگن بادام اور انڈے کی زردی کو ملائیں یہ بالوں کے لیے بہترین قدرتی کنڈیشنر ہے اس سے جلد کے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں بال لمبے مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں کیونکہ انڈے کی زردی میں بہت سے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو بالوں کی نشنما اور خوبصورتی کے لیے ضروری ہیں عید پر سلم اور سمارٹ نظر آنے کے لیے اور بہت ہی کم دنوں میں وزن کو کم کرنے کے لیے جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہم ایک بہترین قسم کی چائے بنائیں گے جس کے لیے پسہ ہوا ادھرک لیں گے آدھا چائے کا چمچ گرین ٹی ایک چائے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ اور پانی ڈیڑھ کپ اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے کسی برطن میں ڈیڑھ کپ پانی اور آدھا چائے کا چمچ ادھرک ڈال کر اُبال لیں پھر گرین ٹی ڈال کر اُبال لیں اور ان تمام چیزوں کو اتنا اُبال لیں کہ پانی ڈیڑھ کپ سے ایک کپ رہ جائے اب آپ چولے کو بند کر دیں اور اس چائے کو چولے سے اتار لیں بعد میں اس میں ایک چمچ شہد شامل کریں اور پی لیں اس چائے کو آپ نے دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہے اس ٹیمیڈی سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ ایمیونٹی بھی بوسٹ کرے گی قوت مدافیت بھی پیدا ہوگی اس نسخے کو ایک ہفتے تک استعمال کرنے سے آپ کو اپنے اندر واضح کمی نظر آئے گی اس ٹیمیڈی کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی آپ کے اندر قوت مدافیت پیدا ہوگی سیاہ گردن کو سفید کرنا اکثر لوگ اپنے چہرے کی طرف دہان دیتے ہیں لیکن گردن کو نظر انداز کر دیتے ہیں گردن کو سفید کرنے کے لیے دو چمچ پیسن میں آدھا چمچ لیمو کا رس ایک چھٹکی حلدی اور ہسپے ضرورت گلاب کا ارک ملا کر تمام چیزوں کو مکس کر کے گردن پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد دھولیں ہفتے میں دو بار اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کریں بہتر یہی ہے کہ نہانے سے پندرہ منٹ پہلے آپ اس نسخے کو استعمال کریں خوبصورت ہونٹوں کے لیے ایک پیالے میں ایک چمچ براؤن شوگر اور ایک چمچ شہد کو اچھی طرح سے ملا لیں اور اسے اپنے ہونٹوں پر لگائیں ایک منٹ تک لگا رہنے دیں پھر ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا مساج کر لیں اور اس کو صاف کر لیں یہ نسخہ ہونٹوں کی سیاہی کو ختم کرنے اور ہونٹوں کو گلاپی کرنے کے لیے بہت مفید ہے آپ کو ان ریمیڈیز میں سے کونسی اچھی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس قسم کی بیوٹی ٹپس کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ